میں روز سو سے ایک سو پچاس چھکے ماننے کی ٹریننگ کرتا ہوں آصف علی ایشیا کپ میں سب کے چھکے چھڑانے کو تیار پاکستان کے ہارڈ ہیٹنگ بلے باز آصف علی نے شیئر کیا ہے کہ وہ آئندہ ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ دوزر بائیس کی تیاری کے دوران روزانہ سو سے ایک سو پچاس چھکے لگاتے ہیں آصف نے میگا ایشین ایونٹ کے لیے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹرن میں ٹریننگ حاصل کی پاکستان کرکر بورڈ کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں آصف نے پاور ہیٹنگ کا اپنا منتر شیئر کیا آصف نے کہا کہ میں ایسی پوزیشن پر بیٹنگ کرنے کے لیے آتا ہوں جہاں اوست دس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بڑے شارٹس ماننے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے کافی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے آصف نے کہا کہ عام طور پر روزانہ میں سو سے ایک سو پچاس چھکے مارتا ہوں تاکہ میچ میں چار سے پانچ چھکے لگا سکو یہ میچ کے صورتحال پر منحصر ہے جب میں ٹی ٹوینٹی میں بیٹنگ کے لیے آتا ہوں تو مجھ پر ہمیشہ دباؤ رہتا ہے میں گیند کو اس کی لائن اور لیند کے مطابق ماننے کی کوشش کرتا ہوں میں بار بار ایک ہی شارٹ کھیلنے کا کبھی نہیں سوچتا ٹی بال کرکٹ کھیلنے کی امیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے آصف نے کہا کہ اس سے انہیں پاور ہٹنگ میں مدد ملی انہوں نے کہا کہ ٹی بال کرکٹ مجھے پاور ہٹ کرنے میں بہت مدد دیتی ہے ٹی بال کرکٹ میں آپ کو سیدھے بلے سے کھیلنا پڑتا ہے اور پھر بھی سر کنا پڑتا ہے جس سے آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے اس کے لائبہ محدود آور ہوتے ہیں اور آپ بڑے حدف بناتے ہیں آج بھی جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں ٹی بال کرکٹ کھیلتا ہوں پاکستان اپنی ٹی ٹوینٹی ایشیا کب دوزر بائز کی مہم کا آغاز اٹھائیس اگست کو دبائی میں بھرویتی حریب بھارت کے خلاف کرے گا ٹی ٹوینٹی سکارڈ کی خلاڈی جو ہالنڈ میں تھے کل صبح دبائی پہنچ گئے آصف کی ہمراہ افخار احمد عثمان قادر اور حیدر علی بھی کل دبائی پہنچ گئے سکارڈ میں زخمی شاہین شاہ فریدی کے جگہ لینے والے محمد اسنین برطانیہ سے آئیں گے